ماشاء اللہ لا حل و لا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعليه والصلاة و لا لئم ما بعوته فقد قال الرحمن في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد مول محمد و عجل فرجال محمد رب الحسین بحق الحسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ورث حون حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ورث پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے منتقیم کے ظہور میں تعجیل فرما ورث قرآن کی قدم بہت سکر شرفتہ فرما ورث زمانہ کی عوان و انصار میں شریف فرما ملک اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا حج چودہ کی زیارت بالخصوص بی بی ملک الشام شریکت الحسین صلوات اللہ علیہہ کی دہلیز بھی سجدہ السلامی کی توفیق عطا فرما ملت مسلمہ کو اپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما بالخصوص لبنان و فلسطین و غزہ اور ایران کے مسلمانوں کے محافظت فرما مالک اللہ دشمنان پاکستان دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما مالک اللہ ان خوشیوں کو صدقہ محمد و عالی محمد کے گرانے کی خوشیوں کے صدقے میں جو ربیل اول میں آپ نے خوشیوں گزاری ہیں مالک اللہ ان کے صدقے میں بے نعیم اور ان کے جتنے بھی لوائکین ہیں مالک اللہ ان کے گھروں میں عبتی خوشیوں عطا فرما بالخصوص مالک اللہ بالخصوص سادات کے گھروں میں عبتی خوشیوں عطا فرما اس ذکر کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں مسیحہ کربلا کا واسطہ شفاء کامل و عائلہ اطا فرما بھائی نعیم کی والدہ کو شفاء کامل و عائلہ اطا فرما میرے والدین کو شفاء کاملہ وعیلہ اتا فرما مالک اللہ جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعائیں مستجاب فرما تمام دعائیں کی قبولیت کے لئے باوازِ بلان اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد توجہ ہے کہ بات چھوڑ کی جائیں محول اس قسم کا ہے کہ یہاں پہ ایک منفرد انداز جو عام علاقے کے روایات کے مطابق مجلس کا یا جشن کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن ذکر ان کا ہے جن کا اللہ ذاکر ہے یہ ذکر ان کا ہے جن کا ذاکر اللہ ہے جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے یہ ذکر ان کا ہے آپ جس سب خطیب ذاکر علماء وعائز سے سنیں یہ ان کا ذکر ہے جن کا ذکر کرنے سے پہلے تمہیدن قرآن پڑھا جاتا ہے کہنات میں کوئی ایسا نہیں کوئی پیر جن کا ذکر شروع کرنے سے پہلے قرآن پڑھا جائے سوائے چودہ کے جن کا ذکر کرنے سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں سورہ بکرہ پڑھ سکتے ہیں سورہ آل عمران پڑھ سکتے ہیں سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے ذکر اللہ ہے ذکر کن کا ذکر؟ چودہ کا ذکر یہ چودہ کون ہے؟ یہ چودہ لاریب ہے قرآن لاریب ہے قرآن بے عیب ہے یہ چودہ بے عیب ہے قرآن جید ہے یہ چودہ جید ہے قرآن نور ہے یہ چودہ سرابہ نور ہے قرآن کتاب ہے چودہ مولم الكتاب ہے قرآن نور ہے یہ چودہ سراب پائے نور ہے مجھتبا حسین اس سے بڑا جملہ کون سا پیش کرے کون کتنا بولے کتنا چپ رہے مجھے نہیں پتہ یہ جملہ پڑھ کے چہروں کی زیارت کروں گا کہ آپ کتنا جشن سننے کے لیے آمادہ ہیں قرآن کیا ہے قرآن جس میں گمان نہیں قرآن وہ ہے جس میں گمان نہیں چودہ وہ ہے جن میں ہی زیان نہیں یہ چودہ ایسی حسین ہیں میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ اکلام میں نبی اکرم علیہ السلام بادشاہ کی جو اللہ نے آیت مجیدہ قرآن مجید میں بھیجی ہے وَمَا عَرْزَلْنَكَ اللہ رحمت للعالمین اللہ کون ہے رب العالمین مصطفیٰ کون ہے رحمت للعالمین اگر آپ جملہ سمجھیں تو کسی نے پوچھا تھا سرکار مطاق و لکتم آپ خلق کب ہوئے مطاق و لکتم آپ خلق کب ہوئے بادشاہ دیکھیں فرماتے ہیں سوال بلند ہے سبحان اللہ تو کہہ لیں ذکر کی برکت میں کہہ دیں اس گھانے کی خوشیوں کی خاطر کہہ دیں یہ ذکر منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں ہماری گھر میں خوشیاں ہو تب ہی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے اگر کوئی غام ہو تب ہی ذکر محمد و آل محمد کا ہوتا ہے یا علیہ جی جی اور یہ ایسے نہیں یہ ذکر ہوتے جس گھر میں محفل ہوتی ہے اس گھر میں چودہ تشریف فرماؤتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی ام این اے ایم پی اے آ جائے کوئی بڑا وزیر آ جائے ہمارے پاؤں نہیں ٹکتے جس گھر میں نبیوں کے سلطان آ جائے یہ ذکر جب ہوتا ہے جو وارث ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں بھائی نہیں بھائی جان یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتی یہ وہ پیسہ وہ لنگر وہ نیازیں جو اس مشن پہ خارچ ہوتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتی پہلے مور لگتی ہے پہلے پاک سیدہ منظور فرماتی ہیں پھر اس ذکر پہ لگتی ہے اس نے کہا مطاف لکتم لوگ کہتے ہیں یہ کب پیدا ہوئے یہ کب پیدا ہوئے یہ کب آئے آم اجتباہ ہو سائن ممبر سے بتانے لگا ہے میرے شیعہ زنی بھائی دوستو عزیزو جو یہاں پہ تشریف کرمائے ہیں ذکر میں ذکر سمجھ کے ذکر کو سنیں مت آخولکتم آپ خلق اب ہوئے مطاف خلق اب ہوئے مطاف خلق اب ہوئے جب اس نے تین چار دفعہ کہا نہ باڈشاہ اب خلق اب ہوئے باڈشاہ آدم کا نامانت تھا بچہ فرماتے کیا کہا اس نے کہا حضرت آدم حضرت آدم کا نامانت تھا بچہ نے اس طرح جملے ارشاہ فرمائے آغصہ ہے آپ خصوصی توجہ فرمائیے گا ان جملوں پر جب کہانا حضرت آدم بچہ نے اس طرح جملے ارشاہ فرمائے اس طرح پہاڑ سے پانی نیچے گرتا ہے بچہ فرماتے سون ان اللہ خالق آدم من التین والتین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلم نعرہ حیدری ماتا کھولک تم خلقہ بہوئے اس نے کہا حضرت آدم آدم کا نام آنت تھا باچھا نے اس طرح جملے ارشاہ فرمائے کہ سر پہاڑ سے پانی نیچے گرتا باچھا فرمائے سن ان اللہ خالق آدم من الدین والدین من السبت والموج من البحر والبحر من الظلم والظلم من النور والنور من الحر والحر من ال آیاء والا آیاء من سورہ والسورہ من جاکوتہ والجاکوتہ من چھے والشیمن وشیعت اللہ اللہ برماتے سن اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا تین کہتے ہیں مٹی کو اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا نو جوان کس سے پیدا کیا مٹی سے تین سے آدم کو تین سے پیدا کیا تین کو زبط سے باچھا بتا رہے ہیں آدم کب سے ہے ہم کب سے سرگر بار بہتے ہیں سن اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا تین کو زبط سے زبط کو موج سے موج کو باہر سے باہر کو ظلمت سے ظلمت کو نور سے نور کو ہر سے عرف کو آیت سے آیت کو سورہ سے سورہ کو یاکوتہ سے یاکوتہ کو منشے سے منشے کو مشیعت اللہ نبیوں کے سلطان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ورماتے ہیں نہنو مشیعت اللہ وہ اللہ کی مشیعت ہم چوتا ہے مارے حیدری وہ اللہ کی مشیعت ہم چوتا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور یہ شیعہ سنی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے اولو ما خلق اللہ نوری انا واہلی یومن نور فائد میں آرہ لی دنیا پوچھتی ہے یہ کس طرح ہو گیا کہ نور مصطفیٰ نور مرتضیٰ ایک نور کے دو ٹکڑے تو سوچ تو صحیح ایک نوٹ ہے اس کے دو حصے کر دیئے جائیں دو حصے نوٹ اصلی رقم اصلی پچاس کہو سو کہو ہزار کہو دو ٹکڑے کر دیئے جائیں یہ بھی اصلی یہ بھی اصلی اب آپ آدھا نوٹ لے کے مارکیٹ چلے جائیں وہ دو میں سے ایک چیز سمجھے گا یا یہ بھائی پاگل ہے یا یہ بھائی چور ہے جب تک آپ دونوں نوٹ کے حصے لے کے نہ جائیں وہ نوٹ چلتا نہیں آپ آدھا نوٹ لے کے جائیں صاحب کو دکھائیں یہ نوٹ وہ کہے گا بھائی نوٹ اصلی ہے نمبر موجود ہے لیکن جب تک دوسرا حصہ نہیں آئے گا نوٹ نہیں چلے گا جس کو مثال سمجھ میں آگئی اس کے لئے جملہ حدیہ کرنے لگو نوٹ آدھا اصلی ہے لیکن اس کی ویلیو نہیں وہ چلتا نہیں جب تک دوسرا حصہ نہ ہو محمد رسول اللہ آپ پڑھ کے جاتے ہیں جب تک علی و علی اللہ نہیں ہوگا بروز معاشر کرنسی چلے گی نہیں کرنسی تاب چلتی ہے جب محمد رسول اللہ کے ساتھ جب نوٹ کا دوسرا حصہ سرکار مرماتے ہیں وہ قبلہ صاحب نے کیا خوبصور جملہ کہا انہوں نے کہا اگر بندہ ایک سیف کو کٹے اور اس کا آگا صاحب آدھا حصہ اٹھا کے اس کے کچھ پیس بنائے بندہ ایک بھائی کو چیک کر رہا ہے یہ دیکھو جیس کا ذیکہ وہ کہہ گا میٹھا دوسرے کو تیسرے کو پھر دوسرا حصہ اسی سیف کو اٹھا کے دوسرے بھائی کو دیکھے بھائی اس کا ذیکہ وہ کہہ گا بھائی یہ سیف تو ایک ہی تھا نا اس سے دو بنا لیے جو ذیکہ اس کا تھا وہی ذیکہ اس کا اگر سیف الگ الگ ہوتے ذیکہ الگ الگ ہوتے کیونکہ سیف ایک ہے حصہ دو ہے سیف ایک ہے حصہ دو ہے جو اس کا ذیکہ وہی اس کا ذیکہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو بھیجا لیکن دو حصوں میں ایک عبداللہ کی پہشانی میں دوسرا جنابِ عبو طالب کی پہشانی میں جو تھا جنابِ عبداللہ کی پہشانی میں وہ سترہ ربی الاول کو محمد الرسول اللہ پن کے ظاہر ہوا جو عبدالل کی پہشانی میں تھا وہ تیرا رچب کو خانہِ کعبہ میں علی و علی اللہ پن کے ظاہر ہو محمد الرسول اللہ جو ذائقہ محمد الرسول اللہ کا ہے وہی ذائقہ علی و علی اللہ کا ہے اگر محمد الرسول اللہ پڑھنا واجب ہے علی و علی اللہ بھی پڑھنا واجب ہے تو کہ نور ایک ہے نور کا حصہ ایک ہے انہوں نے کہا مولا دو نور تھے اللہ حکم دو نور تھے فرمایا نہیں سنو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جزو ہے اگر میں رسول ہوں میری رسالت کا ٹکڑا ہے اگر میں نبی ہوں میری نبوت کا ٹکڑا ہے اگر میں امام الانبیاء ہوں میری امامت کا ٹکڑا یہاں پہ کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ یہ جب پاک سیدہ آتی تھی تو نبی ایک کائنات کھڑے کیوں ہو جاتے تھے توجہ ہے کھڑے کیوں ہو جاتے تھے انہوں نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں ہے پہلے سمجھو یہ برابر کس کے ہے کیونکہ نبی ایک کائنات کی حدیث ہے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ سورہ یوسف میں یہ موجود ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لئے آئے تھے کون بتانے لگا ہوں کہ جب بی بی آتی تھی نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے سننا چاہتے ہیں اسی پہ اختصار کرنے لگا ہوں آغاز صاحب دامانے وقت میں گو جائے پھر انشاءاللہ تفسینی گفت ہو جناب یوسف علیہ السلام کہاں پہ آئے تھے مصر کے بازار میں کیا ہوں نہیں بکنے کے لئے فروخت ہونے کے لئے ترازو لگ گیا ایک پلڑے میں یوسف کو رکھا گیا دوسرے پلڑے میں انہوں نے دولت رکھنی شروع کر دی ہیرے جوئے رات نبی کا مقابلہ دنیا کی دولت سے نبی کا مقابلہ دنیا کی دولت سے ادھر پلڑے میں نبی دوسرے میں دولت خوزانے ختم ہو کے نبی کا وزن نہیں ہو رہا تھا ایک بندہ یوسف کے پاس آیا یوسف تو ساتھ سال کا بچہ ہے یہ تنوں کے حساب سے سونا چاندی رکھا ہوا ہے تیرا وزن برابر کیوں نہیں ہو رہا سنیں گے جملہ جنبی یوسف دیکھے فرماتے ہیں اکل کے اندو تم نبی کا مقابلہ دنیا کی دولت سے کر رہے ہو نبی دنیا کی دولت سے نہیں دلتے اس نے کہا کس سے تنیں گے جنبی یوسف کہتے ہیں کاغذ کلم دعات لے آؤ اب پتہ چلا جب نبی کاغذ کلم دعات مانگے تو دے دینا چاہیے جب کاغذ کلم دعات نبی مانگے دے دینا چاہیے وہ لے آیا کہتاں یوسف کیا کروگے جنابی یوسف نے کلم لیا کاغذ پہ لکھنا شروع کیا آپ سنیئے گا کیا لکھا بسم اللہ ہر رحمہ نر رہی کیا لکھا سارے بولیے کیا لکھا جنابی یوسف سب کو آتی ہے بسم اللہ ہر رحمہ نر رہی بسم اللہ ہر رحمہ نر رہی کس نے لکھا یوسف نے لکھا کس پہ لکھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا بسم اللہ ہر رحمہ نر رہی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے جنابی یوسف نے اس بوڑے کو دیا کہا آپ سونا چاندی ہٹا لے اس بسم اللہ کے ٹکڑے کو دوسرے پلڑے میں رکھ جنابی یوسف کا لکھا ہوا بسم اللہ ہر رحمہ نر رہی یہ بوڑا اس ٹکڑے کو لے کے دوسرے پلڑے میں رکھا اب بسم اللہ کہاں نہ تھا یوسف کا پلڑا ہلکا ہونا گیا بسم اللہ والا پلڑا بھاری ہوتا گیا اب جملہ کہنے لگا ہوں کون کتنا بولے گا کون چپ رہے گا مجھ تبا حسین نہیں جانتا آغسان بھائی نعیم اس جملے پہ دیکھیں گا توجہ کیجئے گا اور اس جملے کا وزن کیجئے گا یہ جملہ کس میار کا ہے کون مارفت سے سننے کے لیے اس جملے کو اپنے لوہ دل پہ چکہ دے گا جنابی یوسف کا وزن بسم اللہ کے مقابلے میں دل گیا پتہ چلا یوسف نبی کون ہے جو بسم اللہ کے مقابلے میں دلے میرا مرشد علی کون ہے جو پورے قرآن کے مقابلے جو بسم اللہ کے مقابلے میں دل جائے اسے کیا کہتے ہیں یوسف اور جو پورے قرآن مقابلے میں مقابلے میں اس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں اسے کا مولا یہ تین نور تھے فرمایا نہیں الحسن والحسین ریحانتان فی دنیا والآخرہ حسن اور حسین میری خوشبو ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور سچ پوچھو پھول کی قیمت ہی تب ہوتی ہے جب اس میں خوشبو ہو پھول کی قیمت تب ہوتی ہے جب اس میں خوشبو ہو اور پھول ہوتا ہی تب ہے جب اس میں خوشبو ہو اور کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ پھول ادھر ہو خوشبو ادھر جہاں پھول ہوگا آپ نے تو پھول بہنے ہوئے آپ تو بتا دیں جہاں پھول ہوگا کوئی خوشبو کبھی پھول سے خوشبو جدا نہیں جدا نہیں ہوتی نبی نے کیوں کہا ہے کہ یہ میری خوشبو ہے نبی بتانا چاہتے ہیں جب سے میں ہوں تب سے حسن اور حسین سباناللہ 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 مولا پانچ نور تھے آخری جملہ پانچ نور تھے بچہ فرماتے ہیں نہیں انہیں مولا کتنے نور تھے فرمایا محمد محمد وعوسطن محمد وآخرن محمد وقلن محمد ہمارا پالا بھی محمد ہمارا درمیان بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد ہم سب کے سام محمد انہیں کہا مولا اگر سارے محمد تھے تو پھر ان کے نام علک علک کیوں کوئی محمد کیوں کوئی علی کیوں کوئی حسن کوئی حسین کیوں نبی دیکھ فرماتے ہیں سامنے کیا پڑھا ہوا وہ نے کہا قرآن کیا پڑھا ہوا ہے قرآن بچہ فرماتے ہیں قرآن لے کیا وہ قرآن لے کیا گیا بچہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے انہیں کہا قرآن بچہ فرماتے ہیں اس سے کھوز انہیں کھولا فرمائی یہ کیا ہے انہیں کہا سورہ بکرا یہ کھول یہ کیا ہے یہ آل امران یہ کیا ہے یہ سورہ رحمان یہ کیا ہے یہ یاسین یہ کیا ہے توہا یہ کیا ہے یہ مزمل یہ کیا ہے یہ واقعہ یہ کیا ہے یہ سورہ رحمان باجہ برمتی آپ بند کر اس نے بند گیا باجہ برمتی آپ کیا ہے اس نے کہا قرآن باجہ برمتی پہلے کیا تھا انہیں کہا کوئی آل عمران کوئی یاسین کوئی رحمان باجہ برمتی یہ کیا جب کھولتا ہے صورتیں کیوں بنتی جب بند کرتا ہے قرآن کیوں بنتا انہیں کہا مولا جب کٹھا ہو جائے تو یہ قرآن ہوتا ہے جب پکھرے کوئی یاسین کوئی رحمان باجہ برمتی سنو جب ہم چادر تطہیر کے نیچے ہوتے ہیں سارے محمد ہوتے ہیں جب تطہیر سے پہرے کوئی حسن ہوتا ہے کوئی حسین نارے حیلی محمد ہوتا ہے سبحانہ اللہ محمد ہوتا ہے محمد ہوتا ہے جا کہیں محمد ہوتا ہے 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 محمد ہوتا ہے